مرکت علی خان کی اسیسینیشن زلفکار علی بھٹو کا بھی ذکر کرتے ہیں پھر اس وقت پرائیمنس سے عمران خان کی حکومت کو جو نکالا گیا سموکنگ گن ان دا ہینڈ آف ایک کانسپیریٹر کہ ایک سازشی کے ہاتھ میں دھواں دیتی ہوئی بندوق وہ ڈھومنی ہے اس کے لیے کمیشن بنانا ہے انڈویجولز کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں ہم اس میں ایک لارجر پیٹرن آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم یو ایس لنس کے ذریعے دیکھیں کیونکہ پاکستان کی فورن ریلیشنز جو ہیں ہم لوگ موسٹلی یو ایس بلوک میں رہیں تو اس میں ہم یو ایس لنس سے اگر اس سارے مسئلے کو دیکھیں پاکستان کی پچھتر تالہ سالہ تاریخ کو کہ کب کب کیسے کیسے گیا میں لارجر اس میں براڈ فریم ورک میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹین ففٹی ایٹ مارشل لاؤ نائنٹین سیونٹی ایٹ مارشل لاؤ نائنٹین نائنٹی نائن مارشل لاؤ یہ تمام مارشل لاؤ جس وقت لگے اس وقت امریکہ کے اس خطے میں انٹرس تھے نائنٹین ففٹی ایٹ میں جب ایو خان نے مارشل لاؤ لگایا لیاکت علی خان کی اسیسینیشن دو ہفتے پہلے ان کے رشیہ وزٹ سے ہوگی آج تک نہیں پتہ لگا کہ پیچھے کون تھا آپ آجاتے ہیں جی مارشل لاؤ سیائٹو سینٹو کولڈ وار اپنے پیک پہ جا رہی تھی امریکہ کو یہاں پہ الائس چاہیے تھے اور ہم سیائٹو سینٹو کا حصہ بنے رشن بلوک میں ہم سوویٹ بلوک میں نہیں گئے اور ہم وہاں پہ اس سائٹ پہ چلے گئے اب وہ سارا پلان اس پر سیائٹو سینٹو کولڈ وار جب اپنی پیک پہ گئی تو ایوب خان جنرل ایوب خان انہوں نے اپنی سرویسز بقاعدہ پروائیڈ کی اور پاکستان یو ایس کیمپ میں گیا اور اس وقت کہ آپ دیکھتے بھی ہیں بڑے پیارے پیارے ویجولز ہمیں نظر آتے ہیں نائنٹین سیونٹی سیون جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو اس وقت پھر امریکہ کے ریجنل انٹرس یہاں پہ تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوورٹ وار بقاعدہ طور پہ شروع ہوئی افغانستان کی جنگ لڑی گئی اور اس وقت پاکستان میں پھر مارشل لاؤ آ جاتا ہے ایک پاپولرلی الیکٹڈ ڈیموکرائٹک لیڈر کو پھانسی دی جاتی ہے ایک ایسے کیس میں غالباً سیکشن ایک سو نو فوار چولی صاحب اگر بیٹھے ہو تو بتائیں کہ اس میں پھانسی تو بنتی نہیں لیکن پھانسی دے دی گئی اور زیاؤل رک کا مارشل لاؤ آ جاتا ہے یو ایس انٹرس دوبارہ افغانستان میں نائنٹین نائن میں جب ہم آتے ہیں دوبارہ تو ایک اور ایک نئی جنگ ہمیں چاہیے اس کے لیے نیو کونز کے پلان آلریڈی بن چکے تھے آلریڈی تھا کہ کدھر عراق میں جنگ ہونی ہے لبیا میں ہونی ہے سیریا میں ہونی ہے ایران پاکستان بھی اس کا حصہ تھا لیکن پاکستان جیسے بلڈ بارڈرز کا ڈاکٹر شیری مزائنٹایا پاکستان for various reasons and one of the main factors being a nuclear power تھوڑا سا بچ گئے جو war against terror ہماری شروعی دہشتگردی کے خلاف جنگ جو ٹی ٹی پی کا سارا infuse کیا گیا وہ سارا اسی کا ایک حصہ تھا کہ یہاں پہ یہ ساری کاروائیاں پاکستان میں ہونی ہیں اور ہم اس ٹرپ میں بقاعدہ طور پر واک ان کیے یہ والے ہم تین فیزز جب نکالتے ہیں اچھا ان میں ٹرانزیشن کیسے ہوتی ہے ٹرانزیشن پاپولر لی ہوتی ہے جتنے بھی یہ لوگ گئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ٹرانزیشن نائنٹین سکسی نائن سیونٹی میں جو ٹرانزیشن آئی وہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی پاپولر لیڈرز آپ کے کھڑے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام آیا ہے انہوں نے کہا کہ جی now daddy is no more acceptable میں بڑا ہو گیا ہوں میں اپنے الگ پارٹی بناوں گا پاکستان پیپلز پارٹی عوامی لیگ الگ بنی شیخ مجیب کی اور پھر اس کے بعد کی جو الیکشن منپلیشن کی داستان ہے اس کے ریزرلٹس ہمارے سامنے نائنٹین ایٹی ایٹھ محترمہ بینظی بھٹو آتی ہیں واپس ایک پاپولر اپرائزنگ ہے لاہور کے جو جلسیں جن کی مثال دی جاتی تھی جو کہ آپ پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بڑے بڑے جلسیں کی ہیں اسے اوورویلم کر لیا لیکن وہ مثال دی جاتی تھی کہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی اور پھر وہاں پہ جو بھی جو تیارہ جب پھٹا تھا جنرل زیاء الحق کا تو آپ کی ایک دیموکرائٹک ٹرانزیشن آئی اور یہ وہ فیز ہے جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے دوبارہ آپ جنگ سے نکل رہے ہیں حالات ٹیبل ہو رہے ہیں آہ افغانستان آپ نے فتح کر لیا ہے سوویٹس کو وہاں سے بھگا دیا ہے سو جنرل زیاء کا کام ختم ہو گیا سو پاکستان میں آپ ٹرانزیشن تھوڑے عرصے کے لیے چلو جی جمہوریت جمہوریت انہیں کھیلنے دیتے ہیں پھر آ جاتا ہے آہ نائنٹی نائٹ 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 اور دوہزار سات آٹ جنرل مشرف وار اگینسٹ ایرر اور اس کے بعد جب ان کی یوٹلیٹی ختم ہوتی ہے ہم نے دیکھا ایک پاپلر اپرائزنگ ہوتی ہے اور انہیں جانا پڑتا ہے ہم لوئیرز موومنٹ بھی دیکھتے ہیں ساری چیزیں لیکن اس سارے عرصے میں جو ڈیمکریڈک ٹرانزیشن ہماری ہوئی ہے اس میں کیا واقعی حقیقی جمہوریت ہماری قائم ہو سکی یا کہ ہمیشہ ہمیں ایک ہائیبرٹ قسم کی جمہوریت جو ہے وہ ملی ہے اور ہائیبرٹ جمہوریت بنتی کیسے ہمیشہ ایک کنگز پارٹی ہوتی ہے جب آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جو من آن ہارس بیگ ہیں گھوڑے جو لوگ رائٹ کرتے ہیں ہارس رائیڈنگ کرتے ہیں وہ اچھے گھوڑے رکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں تو وہ چیز ہوتی ہے لیکن اس ساری چیز میں ایک ٹائم فریم بڑا ڈیفرنٹ آ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ آ رہا ہے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کا اس دوران میں اتھاریٹیرین کنسولیڈیشن بھی ہوتی رہی اتھاریٹیرین کنسولیڈیشن اس طرح کے جو پرانے ایسٹس ہیں جن پہ کرپشن کے مقدمات تھے ان کو بھی بچایا جا رہا تھا دوسری طرف ایک حکومت کوشش کر رہی تھی کہ ہم نے ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن کرنی ہے